ایک بات کہ آپ بکرا کس طرح سے خریدیں اسلام علیکم مولویورز کیسے ہیں آپ آئی بلیو کہ آپ لوگ بہت اچھے ہوں گے آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو جوائن کیا طبیعت کچھ ناساس تھی ڈاکٹر صاحب سے جیکب کے بعد میں جا رہا ہوں زاہد صاحب کے جانب جو آج اپنے کاروبار کا آغاز کر رہے ہیں گلشن کالونی کا اسماعیل شاہ بخاری قبرستان اس کے سامنے گلشن کالونی اور یہ ہیں زاہد صاحب کا ٹھیلہ بے انتہا خوشی ہو رہی ہے سچ میں وہ ایک چینی کہاوت ہے نا کہ آپ کسی کو مچھلی دیتے ہیں ٹھیک ہے گوڑ ہے اچھی بات ہے لیکن مچھلی پکڑ نہ سکھا دیں سر ہم کیا ہماری بسات کیا یا صحیح لفظوں میں ہماری اوقات کیا اللہ تعالیٰ کا بے انتہا کرم ہے اور جو مہربان انجلک پیوپل پرشتہ صرف انسان ان کا بہت بہت شکریہ ہے سر آپ کی مہربانیوں سے زاہد صاحب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے روبائے سہد بھی ہو گئے بہت بری کنڈیشن تھی اور پھر ایک وقت ایسا آگیا ہے کہ آج وہ اپنا کاروبار ایک بار شروع کرنے جا رہے ہیں پھر سے اس سے پہلے بھی وہ کچھ نہ کچھ ضرور کرتے ہوں گے پیٹ کا دوزخ بھرنے کے لیے اندن کا سامان کچھ کرتے ہوں گے آلو اسے کیا کہتے ہیں اسے زاہد بھئی پکوڑا یہ سموسے اور یہ چھوٹے پکوڑے اور یہ آلو اور یہ ہری مرچے اور یہ رول تیار ہو رہے ہیں پہلا دن ہے مطلب یہ ہے کہ وہ لوگوں نے کچھ خریداری تو کر لی نا شروع ہو گیا نا آغاز پیسے کمالی ہیں آپ نے اور آپ اکثر کہتے رہتے تھے کچھ چائے کچھ یہ وہ ہم نے کبھی کچھ نہیں کھایا تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ ٹھیلے کا آغاز کریں پھر دیکھیں گے ویسے سچ میں نا پیٹ میں گنجائشنی اور کل سے طبیعت بھی کچھ خراب ہے لیکن ایک چیک ضرور کریں گے ٹھیک ہے ٹیسٹ اچھا ہے اب آپ اگر شہر کے کسی اور علاقے میں رہتے ہیں تو شاید یہاں آپ کے لئے مشکل ہوگا ایڈریس میں نے بتا دیا اسماعیل شاہ بخاری کبستان کے بالکل سامنے اگر آپ گلشن کالونی میں رفسر ٹاؤن میں ارد گرد جو ہے اور بھی کچھ ٹاؤنز ہیں اگر آپ یہاں رہتے ہیں مہمانوں کے لئے سمو سے پکوڑے یا بیسے آپ کا دل کر رہا ہے اکارڈنگ بیدر موسم کہیں رمجم ہو جاتی اور امہ کہتی اببہ بیگم کہتے ہیں پکوڑے کھانے کا موڈ ہو رہا ہے سر زہد بھائی کو تھوڑی سی زہمت دیجئے گا یہاں سے خریدے گا ان کا کاروبار چلے گا چیز تو آپ نے خرید نہیں ہے سر اچھا ہوگا کہ آپ کسی ایسے شخص کو سہارا دیں جو نیے نیے انہوں نے کاروبار شروع کیا ہے ان کی ضرورت ہے ٹھیک ہے سر زہد بھائی بہت شکریہ مجھے بہت اچھا لگا تینکیو 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 اللہ تعالیٰ آپ کے کاروبار میں برکت دے اور ماشاءاللہ آپ بڑی دکان کھولیں گے سیدھے ٹھیک ہے چلیں چلتے ہیں یہاں سے یہ لٹل فاکس سکول ہے بہت سے بچے یہاں پڑھ کر نہ صرف پاکستان میں بلکہ بیرونی دنیا میں مقیم ہیں آپ کا بہت شکریہ سر اس روڈ سے گزرتے ہوئے مجھے جانا ہے مویشی منڈی اور مویشی منڈی جانے کی وجہ آپ جانتے ہیں قربانی کے لیے جانور خرید سامنے موجود لال رنگ کی عمارت اے جے سائنس کالج کی ہے اسی سائنس کالج سے متصل ایک گاؤں میر شیر محمد ٹالپور ہے یہ وہی میر شیر محمد ٹالپور ہیں جنہیں شیر سندھ کہا جاتا ہے مانکانی سرکار کے آخری حکمران جب ہیدراباد پر ایسٹ انڈیا کمپنی قبضہ کر چکی تھی 1843 میں پہلی جنگ بریٹش آرمی کے اگینسٹ دبی کے میدان میں میر شیر محمد ٹالپور نے لڑی تھی اس گاؤں میں میر شیر محمد خان ٹالپور صاحب کے اباؤ اجداد کی وہ پرانی حویلیاں آج بھی موجود ہیں لیکن انہیں ریکارڈ کرنے کے لیے اجازت درکار ہے جو مجھے ابھی تک نہیں ملی گاؤں میں اور بھی قوموں کے لوگ آباد ہیں جن کے گھر سیپریٹ آپ کو الگ سے نظر آ جائیں گے لیکن حویلیاں بڑی بڑی دیواروں کی قید میں ہیں اس گاؤں کے ساتھ منگن ہار قوم کے لوگوں کے گھر ہیں ان کی کالونی ہے جو کبھی میر ٹالپور حکمرانوں کے ملازم ہوا کرتے تھے ٹوٹی خستہ دیواروں کے گھر کئی گھروں کے دروازے نہیں کپڑے کے یا ٹارٹ کے پردے دیکھ کر افسوس ہوتا ہے لیکن کیا کریں کسی بھی قوم کی حالت اس وقت تک بدلی نہیں جا سکتی جب تک اس قوم کو اپنی حالت خود بدلنے کا شعور نہ ہو موسیقی 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 جوہان گوٹ سے ہوتے ہوئے ہم موجود ہیں اس وقت مین امرکوٹ ونگ روڈ پر اور یہی روڈ ہمیں لے جائے گا میر پر خاص مویشی مندی مویشی مندی میں گاڑیوں کا اتنا رش ہے کہ پیدل چلنا دشوار ہے موسیقی یہ لوگ ایک دوسرے کے کان میں چھوگلیاں نہیں کر رہے بلکہ خفیہ طریقے سے سودے بازی ہو رہی ہے کہ بکرے کا ریٹ کیا ہو کہتے ہیں کہ جس دن مندی کے اندر باہر کے خریدہ رہا ہے اور اس طرح کے بڑے بڑے کنٹینر ٹرالر بھر کر جانے لگیں اس دن مویشیوں کے ریٹ زیادہ ہو جاتے ہیں مندی میں جہاں ان خوبصورت بکروں کے لیے چارہ دستیاب ہے وہیں انسانوں کو بھوک بھی لگتی ہے اور اس کے لیے بریانی بھی موجود ہے بہرحال میں مندی پہنچ چکا ہوں اور مجھے یہاں ڈھونڈنا ہے بکرا اور آپ سب جانتے ہیں کہ یہ قربانی کی خریداری مہربان ان فرشتہ صفت لوگوں کی طرف سے ہے جنہوں نے مجھے یہ ذمہ داری سونپی ہے کہ میں یہاں پاکستان میر پرخاص میں ان کی طرف سے قربانی کروں ویسے تو سارے جانور ہی اچھے ہیں لیکن ایک مناسب جانور کی خریداری بکرا منڈی میں کرنا جوے شیر لانے کے مترادف ہے خریداری کرتے ہوئے بکرے کا صرف رنگ ہی نہیں دیکھا جاتا بلکہ یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ بکرے کے دانت کتنے ہیں دو دانت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بکرا قربانی کے لائک ہے اور چار دانت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بکرے کی عمر کم از کم سولہ ماہ ہو چکی ہے آپ کو یہاں صرف بکرے کا گوشت ہی اندازے سے نہیں تولنا بلکہ یہ بھی دیکھنا ہے کہ بکرا بیمار نہ ہو یا ایک چوتھائی سے زائد سینگ ٹوٹا ہوا نہ ہو لاہوتی بریانی لاہوتی کلفی یا لاہوتی شربت اس طرح کی آوازیں اگر آپ نے کبھی سندھ کے میلے ویزٹ کیوں ہوں تو آپ کو اکثر سنائی دی ہوں گی بکرے ہم نے بہت سارے دیکھے لیکن سمجھ میں کچھ نہیں آیا دن اختتام پذیر ہوا شام کو ایک بار میں پھر واپس آیا ہمیں گے ہاں بھئی ٹھیک ہے پسند آگیا ہی ہے ٹھیک ہے کتنا کتنا ہاں بھا بھا ہکڑو میند ہکڑو میند ٹھیک ہے ڈن ہے تو صبح سے مارکٹ گوم رہے تھے اور اینڈ میں جا کر یہ بھائی کو پیچھے چھوڑ کر گئے تھے میں نے کہا بھائی سودے بازی کرتے رہو تو بکرا جو ہے ہمیں پسند آگیا یہ اور یہ بکرا لے لیا ہے تو بھائی آپ کو پیسے دہتے ہیں یہ بیٹا ہے بیٹا ہے بیٹا ہے آنے کے جاتے ہیں ہاں بگو کہا لے کے جانے ہیں چلیں بھائی آجا ہمیں صحیح ہے چلا کے دکھا دو اس کو ادھر ادھر سے سامنے سورج آ رہا ہے ادھر سے بنے گی اچھا سٹیڈی موڈ سے تو نہیں بنا رہا ہے ریئر سے بنا رہا ہے صحیح ہے چلنے پھرنے میں ٹھیک ہے بشا بشا بھی کر رہا ہے صحیح ہے اکثر یہی ہوتا ہے یعنی کہ بیس کلو سے زیادہ وزن ہے بیس سے زیادہ وزن ٹھیک چوبیس کلو تک کا ہے ٹھیک ہے کیونکہ گوشت کا ریٹ چل رہا ہے میں آج میں آپ کو ایک بات بتا دوں سائم بیٹا ادھر کرنا ایک بات کہ آپ بکرا کس طرح سے خریدیں آپ اس کے گوشت کا اندازہ لگا ہے اگر تو آپ کوئی ایکسپیرینس ہے تو گوڈ نہیں تو آپ کسی ایکسپیرینس تجربے والے بندے کو ساتھ لے جائیں گوشت کا اندازہ لگا ہے نورملی میرپور خاص میں گوشت چل رہا ہے چودہ سو سے پندرہ سو روپے پر کیجی گوشت جو بیچتے ہیں اس میں تھوڑی سی ملاوٹ بھی لوگ کرتے ہیں پانی کا استعمال کرا کے گوشت کے ویٹ کو بھی بڑھاتے ہیں معذرت کے ساتھ ہر جگہ تو نہیں لیکن زیادہ تر جگہ پر تو یہ صافی گوشت جو ہے اگر اس کے اندر بیس کلو گوشت ہے تو قربانی کے گوشت کا ریٹ پندرہ سو نورمل ہے تو وہ اس سے بڑھ کر لگتا ہے سولہ سترہ اٹھارہ زیادہ سے زیادہ مہنگے سے مہنگا جانور بھی دو ہزار روپے پر کیجی گوشت سے زیادہ مہنگا نہیں ہونا چاہیے یہ ہے بکرے کی خریداری کا اندازہ جب بڑا جانور خریدیں گے تب آپ کو بتائیں گے کیار اتنے کیجی کا ہے تو اس کے پیسے اتنے ہونے چاہیے نورملی چھے سو سے لے کر سات سو روپے اچھا بیف مل جاتا ہے مرپرخاز کی مارکٹ میں تو قربانی کی گوشت کا بیف پر کیجی ون تھاؤزن اس سے زیادہ اوپر خریدیں گے تو مہنگا ہو جائے گا ون تھاؤزن تک یعنی کہ سو کلو کا جانور ایک لاکھ روپے میں آپ خرید لیں یہ جو مہنگائی کا ریشو ہے اس سے زیادہ مہنگا خریدیں گے تو پھر وہ مہنگا ہو جائے گا پھر وہ نورمل ریٹ میں نہیں آئے گا تو یہ صورتحال ہے اب تو بکرہ منڈی اینڈ ہو چکا ہے جب میں صبح آیا تھا تب یہاں بے انتہا رشتہ اب بازار لوڑ گیا ہے منڈی خالی ہو چکی ہے نورملی لیکن اب خریداری ہوتی رہے گی صبح بولا بولا میں نے پچاس کی ڈیمارڈ رکی تھی یہ لاؤ رہی ہے نا پیالیس ہزار بولا میری منتے کر رہے تھے بولا میں نے نہیں دیا ابھی بولا جا رہا ہوں تو بولا جلو جس کا نصیب اگر وہ کنفرمیشن کر دیں گے تو انشاءاللہ کل ہم نے ایک بڑا جانور بھی خریدنا ہے گائے بچڑا ایک اور بکرا بھی خریدیں گے یہ پھر فردر کنفرمیشن پر چلتے ہیں آجو بھائی بکرا پہنچا دینا بڑا جو جانور چاہیے نا مجھے بیل یا گائے بچڑا جو ہے مجھے پونے تین تین من چاہیے تین من چاہیے اور میں اپنی رینج بتا دیتا ہوں میں اپنی پیسے کی وہ بتا دیتا ہوں ایک لاکھ روپیسے لے کر ایک لاکھ پانچ یا دس دس فائنل ہے لیکن دس میں نہ ہو ایک لاکھ تک ہو جائے تو اچھا ہے کیونکہ پانچ دس دار پس پر خرچ بھی ہوں گے نہیں جلدی نہیں ہے لیکن یہ کہ پھر بھی دیکھتے رہو ہاں تک میں نے پونے تین من کی ہے ان کا ذہن یہ ہے کہ اسی اور پچاسی کے اندر دینے گا اچھا تو میرے وہ بولے کہ پیسوں کی بات انہوں نے نہیں کیا میں ایک بات بتا دوں ایک بات فران بھائی یہ قربانی میں نہیں کر رہا یہ قربانی ہیں لوگ ہیں جو مہربان کچھ یہاں پاکستان میں کرنا چاہتے ہیں انہوں نے مجھے بھیجے میں پیسے تو میں پتا کیا چاہتا ہوں میں یہ چاہتا ہوں کہ جتنے انہوں نے پیسے بھیجے اب مثال ہے کسی نے ایک لاکھ بھیجے تو میں پچاسی آلی نہیں لوں گا اس کی وجہ مجھے پورا ایک لاکھ کا لینا ہے ہاں ایسا ہو سکتا ہے کہ جیسے کسی نے ایک لاکھ روپے بھیجے ہیں تو میں پچانویں ہزار کا لے لوں پانچ ہزار اس پر خرچ بھی تھوڑا سا آئے گا کہ اس کو یہاں سے لے کے جانا دو چار دن اس کے چارے کا خرچ ٹھیک نا وہ ہم مینج کر لیں تو میں چاہتا ہوں جتنے پیسے ہیں نا اتنی کی ملتا بھی نہیں میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم جتنے سے جتنا زیادہ گوش کر سکے اور یہ زیادہ سے زیادہ گوش ہم لوگ غریبوں میں تقسیم کریں یہ میری نیت ہے کل دیکھیں آپ چکر لگائیں آپ دیکھیں آپ کو اگر یہ مناسب ریٹ میں ملتا ہے نا ایک لاکھ روپے تک کیونکہ میرے میں ایک لاکھ بارہ ہزار روپے اہم ہیں میرے پاس ایک بڑے کی قربانی کے تو میں یہ چاروں کوئی دو چار دن اس پر خرچ ہونا ہے تو کم از کم ایک لاکھ روپے کا ہم لوگ جانور خریدیں آٹھ دس دار روپے چلو اس پر تین چار دن چھے دن رہتے ہیں نا اس میں بھی تو کچھ اس پر خرچ بھی آ جائیں گے تو وہ جتنا قربانی کا بجٹ ہے وہ قربانی کا جانور پر لگ جائے ٹھیک ہے نا ہم نے اس میں بجٹ نہیں کوئی کاروبار تو کرنا نہیں ہی لیکن اللہ کی رضا کی خاطر ہے یہ ٹھیک ہے بہت شکریہ بہت شکریہ چلو آج ہو گئی آج بات ہے ہاں اللہ خیر کر انشاءاللہ چلو آج ہو ہاں تمہارا بھی حصہ ہوگا سواب میں اس نہیں کہ تمہیں محنت کر رہے ہو سچ میں ملے گا انشاءاللہ اس رسم کا شریع تقاضہ بالکل بھی نہیں ہے لیکن خاندان میں ایک رسم ہے کہ جب بہو گھر میں آئے بیعہ کر تو دروازے میں ساس تیل ٹپکاتی ہے یا پھر نیا جانور خریدہ جائے تو اس اس کے سینگوں کو تیل لگایا جاتا ہے اور اس کے بدلے میں کچھ پیسے مانگے جاتے ہیں بہرال جی بکرا گھر پر آ گیا ہے اور بہت بہت شکریہ آپ نے ویڈیو دیکھی آپ سے ملاقات ہوگی کل کل تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ